حالانکہ کناڑا میں سویا بین کا اتپادن برازیل، امریکہ، ارجنٹینہ، چین، بھارت ایوم ارگوے جیسے دیشوں کی تلنا میں کافی کم ہوتا ہے لیکن کینولا کا اتپادن دنیا میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کینولا کا سب سے پرمکھ نریاتک دیش بھی ہے۔ آدھکارک آکڑوں کے انسار دسمبر 2022 کے مقابلے دسمبر 2023 کے دوران کناڑا میں سویا بین کے آکڑوں میں کچھ بدلاو ہو گئے۔ اس کے تحت سویا بین کا پرانا سٹاک 2.87 لاکھ ٹن سے 84 ہزار ٹن بڑھ کر 3.71 لاکھ ٹن پر پہنچا۔ اس کا گھرے لو اتپادن بھی 65.43 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 79.80 لاکھ ٹن پر پہنچ گیا۔ ویدیشی آیات پرانے سٹاک ایوم اتپادن کو ملا کر سویا بین کی کل اپلبدتہ 71.47 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 74.74 لاکھ ٹن پر پہنچنے کی امید ہے۔ پچھلے سیزن میں وہاں سے دسمبر تک 36.80 لاکھ ٹن سویا بین کا نریات ہوا تھا جو چالو سیزن میں 7.38 لاکھ ٹن گھٹ کر 39.42 لاکھ ٹن پر سمٹ گیا۔ اسی افدھی میں وہاں سویا بین کی گھرے لو کھپت بھی 14 لاکھ ٹن سے 50 پرتیشت گھٹ کر 7 لاکھ ٹن پر اٹک گیا۔ دسمبر 2022 کے انت میں کناڑا میں 20.63 لاکھ ٹن سویا بین کا سٹاک بچ گیا تھا مگر دسمبر 2023 میں یہ 17.68 لاکھ ٹن ادھک یعنی 38.31 لاکھ ٹن پر پہنچ گیا۔ کناڑا میں سویا بین کی کرشنگ کم ہوتی ہے جبکہ نریات زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں تک کینال کا سوال ہے تو کناڑا میں اس کا اتپادن پچھلے سیزن 286.94 لاکھ ٹن سے گھٹ کر اس بار 183.28 لاکھ ٹن رہ گیا لیکن پچھلے بکایا سٹاک 15.27 لاکھ ٹن سے 1.78 لاکھ ٹن زیادہ یعنی 15.05 لاکھ ٹن رہا۔ اس کے فلسوروب کینالا کی کل اپلبدتہ میں 1.07 لاکھ لاکھ ٹن کی گراوٹ آئی اور یہ 201.48 لاکھ ٹن سے گھٹ کر 200.41 لاکھ ٹن پر آ گیا۔ دسمبر 2022 تک کناڑا سے 58 لاکھ ٹن کینالا کا نریات ہوا تھا جو دسمبر 2026 تک 25 لاکھ ٹن پر ہی پہنچ سکا۔ اسی طرح وہاں کینالا کی گھرے لو کھپت بھی 73 لاکھ ٹن سے گھٹ کر 46.83 لاکھ ٹن پر سمٹ گئی۔ اس کے فلسوروب کینالا کا سٹاک 70.33 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 128.50 لاکھ ٹن پر پہنچ گیا۔ بیورو ریپورٹ مارکت ٹائمز ٹی وی